جی ویلکم بیک ناظرین اور ہم بریک سے واپس آ چکے ہیں اور ہم آج اپنے برمینگام کے سٹوڈیو میں جو ریسپی بنا رہے ہیں وہ ہیں ہمارے فلافر اور ان کی جو ہم نے ریسپی تھی آپ کو کارڈ کے ذریعے دکھائی ہے جو بھی انگریڈینس تھی اس ریسپی کی چائے بلکل ہی تھنڈی ہوئی ہے تو ہم نے یہ رکھے ہیں بولز بنا کے کچھ میں نے جو ہے وہ ڈال دیئے ہیں اوئل کے اندر اور کیونکہ اوئل جب کرم ہوگا تو یہ ہم نے ان کو براؤن کرنا ہے تو براؤن کر کے انشاءاللہ ہم نکالیں گے تو اس طرح سے آپ نے بولز بنا کے تو ان کو جو ہے وہ ڈال دینا ہے تو یہاں پہ میں نے ڈالے ہیں تو ان کو زیادہ میں ہلاؤں گی نہیں پہلے میں صرف چیک کرتی ہوں کہ جو ہم نے ڈالے ہوئے ہیں ان کا جو کلر ہے وہ کس طرح سے ہو گیا ہے تو الحمدللہ جو کلر ہے وہ بہت ہی اچھا سا آ رہا ہے کیونکہ یہ ابھی آپ کو نظر آئے گا کیونکہ یہ تیل ہے اور جب تیل سے اوپر یہ ہمارا جھاگ جو ہے یہ ہٹے گی اور اس کے نیچے جب وہ براؤن ہو جائیں گے ہیٹ کے ساتھ تو پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں اس طرح کے بولز آپ نے بنا کے تو پھر ان کو جو ہے وہ اوئل کے اندر ڈال دینا ہے تو میں ایسا کرتی ہوں کہ سپون کی مدد سے ان کو میں آپ کو بتا دوں کہ کس طرح سے ہم نے جو ہے یہ بنایا تھا سپون سے ہم نے ان کو اٹھا کے گول گول بنا کے جس طرح کوفتے بناتے ہیں تو اس طرح سے بنایا تھا اور رکھ لیا ہے اچھا ان کو بھی میں ڈالتی ہوں ساتھ ساتھ بسم اللہ اور انشاءاللہ جب یہ براؤن ہو جائیں گے تو میں آپ کو دکھا دوں گے آج بہت ہی اچھا دن ہے کیونکہ جو بھی دن ہوتا ہے اللہ تعالی کی طرف سے انعیت کیا ہوا دن ہوتا ہے اور کیا ہے کہ ہم سب اس کا شکر بجا لاتے ہیں جب دن کا آغاز ہوتا ہے ہماری آنکھ کھلتی ہے تو ہم اپنے پروزدگار کو جو ہے وہ یاد کرتے ہیں اور کیا ہے کہ آج ہم دوسری جو ہماری ریسپی ہے اس کو ہم جو ہے وہ بناتے ہیں ہومس اس کو کیونکہ فلافل کے ساتھ جو ہے وہ ہومس جاتا ہے اور انشاءاللہ ایک اچھا کمبینیشن ہے فلافل کا اور جو ہومس کا اس کے لئے آپ کو کیا چاہیے اس کے لئے آپ کو چاہیے تل تل ہمارے پاس موجود ہیں اور یہاں پہ میں نے جو تیل لیا ہے وہ بھی تل کا ہی تیل ہم استعمال کریں گے تو اس کے ساتھ ہمارے چکپیز جائیں گے اور تھوڑا سا نمک جائے گا اور تھوڑا سا زیرا پاوڈر جس طرح ہم نے جو فلافل ہیں اس کے اندر بھی اسی طرح استعمال کیا تھا اور یہاں پہ جو ہومس بنائیں گے تو اس کے ساتھ بھی ہم یہی استعمال کریں گے اچھا پہلے میں تھوڑے سے ڈالتی ہوں کیونکہ ان کو کیا ہوتا ہے کہ گرینٹ کرنے تھوڑا سا جو ہے یہ بلینڈر کے اندر جب ڈالتے ہیں تو بلینڈ کرتے ہیں تو یہ تھوڑی سی مشکل ہو جاتے ہیں تھوڑے تھوڑے ڈالتے ہیں تو پھر ساتھ میں ان کو ہلاتے ہیں تو تل اس کے اندر چلے گے تل کتنے ڈالنے ہیں وہ بھی آپ کے جو ریسپی کارڈ ہے وہیں سے پتا چلے گا نمک اس کے اندر میں ابھی سے ایڈ کر دیتی ہوں تھوڑا سا اور زیرہ زیرہ پاودر جو ہے وہ ہم نے استعمال کرنا ہے اور تھوڑا سا تیل کیونکہ باقی کا تیل جب ہم بنیں گے تو یہ نکالیں گے تو پھر اس کے اوپر ہم نے ڈالنا ہے اچھا جی یہ تھوڑا سا ہلا کے تو ان کو بھی کریں یہ ان کو ایسا کرتے ہیں کہ یہ اس کے اندر بھی ہم مزید جو ہے اوئل وہ ڈالیں گے اچھا یہاں پہ ہمارے جو فلافل ہیں وہ براون ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ میں جلدی ہی آپ کو ان کی شکل جو ہے وہ دکھاؤں گی تھوڑا سا مزید اس کے اندر اوئل اور تھوڑے سے چک پیز جو ہیں یہ ڈال دیتی ہوں یہ میں نے اپنے حساب سے ڈالا ہے کیونکہ فلافل جو جب بنتے ہیں یہ ہومس جو بناتے ہیں اس کے ساتھ ہم ریڈ چلی فلیکس نہیں ڈالتے یہ اپشنل ہیں اگر آپ نے ڈالنے ہیں تو آپ کی مرضی بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا ہوتا ہے کہ جب لائیو پروگرام ہو اور اس طرح کی کام کرنے ہوں تو بہت مشکل ہو جاتا ہے اس میں ہم تھوڑا سا مزید پانی ڈالیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سارا جو ہے اس طرح سے بنا ہوا ہے لیکن ہم نے تھوڑا سا اس کے اندر پانی کا استعمال کرنا ہے پانی کا جگ یہاں پہ ہے نمک مرچیں وہ ساری اس کے اندر چلی گئی ہیں اب اچھی طرح سے بنا ہوں پہلے ہم نے اچھی طریقے سے جو چک پی تھے وہ ان کو ہم نے کیا کیا ہے کہ ان کو ہم نے بلینٹ کیا ہے تاکہ وہ ایک اچھی طرح سے ہو جائیں تو پھر بعد میں ہم جو ہے اس کو مزید جو ہے وہ بنائیں گے یہ ہو گیا ہمارا تیار اس طرح سے بلکل ہی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس طرح سے ہوگا اس کو میں ابھی سے پلیک میں جو ہے نکال لیتی ہوں جس میں ہم نے ڈی شاپٹ کرنا ہے اور کیونکہ ایک نظر ہمیں اپنے فلافل پہ بھی ڈالنی ہے کہ وہ کن حالات میں ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں الحمدللہ ماشاءاللہ جو ان پہ کلرز ہے وہ آنا شروع ہو گیا ہے میں ایک اٹھا کے آپ کو جو ہے وہ دکھا سکتی ہوں یہ دیکھیں اس طرح کا جو ہے یہ آئے گا تو یہ اس طرح سے ہو جائے گا جب کلرز ان پہ آئے گا براؤن تو ماشاءاللہ سے پھر تو بہت ہی لذیذ ہوں گے اور اس طرح سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اگر میرا کیمرہ دکھا سکتا ہے تو میں دکھا رہی ہوں کہ یہ اس طرح سے گول گول جو ہیں یہ بنیں گے تو ابھی میں آپ کو مزید دکھاتی ہوں کہ فلافل جو ہیں ہمارے یہاں پہ یہ اس طرح کے ہیں تو بہت ہی آسان سی ہے تھوڑا سا جھنجٹ والا وہاں سے کام بنتا ہے جب ہم ان کو بلینڈر میں ڈالتے ہیں تو بلینڈ کرتے ہیں تو اس کے بعد تو پھر انسان جو ہے وہ سنبھال لیتا ہے سب کچھ یہ دیکھیں اس طرح سے یہ سارے میرے جو ہیں یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ ہمارے جو بولز ہیں اس طرح کے ہوں گے اور ان پہ جب یہ کلر آ جائے گا تو میں پھر ان کو نکال لوں گے جب یہ اس طرح کے ہو جاتے ہیں تو انشاءاللہ بھی تھوڑی دیر کے بعد میں ان کو جو ہے وہ نکال لوں گی اور جو ہمارے تھوڑے سے مزید رہتے ہیں تو میں ان کو ڈال لوں گی اگر وقت نے ساتھ دیا تو لیکن آج کیا بات ہے کچھ سارے خاموش خاموش سے ہیں اور ہمیں جو ہے وہ فون کولز جو ہے وہ آنی شروع ہو گئی ہیں جی دیکھتے ہیں کہ کون اور کہاں سے ہیں ہلو اسلام علیکم میں بولٹن سے یاسمین بور رہی ہوں اچھا ماشاءاللہ یاسمین میں انتظار کر رہی تھی آپ کا میں ابھی یہ ساری انگریڈینٹ تو سب کچھ لکھ لیا ہے کیونکہ میں ابھی ہسپیٹل جانے والی ہوں نے کہاں زیادہ بیمار ہے ان کے لئے ویٹ کر رہی تھی ہوں ان کے لئے کوکنگ دیکھ کے آپ کی پھر میں ابھی نکل جاؤں دو بسیٹ اچھا اچھا اللہ آپ کو شفا دے تو آپ کی جو فرمیش تھی میں نے وہ پوری کرنی ہے لیکن اصل میں بات کیا کہ وہ اون میں بنتی ہے تو ابھی تک ہمارا اون جو ہے وہ تھوڑا سا ٹھیک نہیں ہوا تو میں اس انتظار میں تھی کہ کیونکہ جب ہم اگر دکھا رہے ہیں تو کوئی ایک اچھی سی چیز دکھائیں جو اچھی طرح سے بنے یہ نا آپ نے بہت ٹائم پہلے بنائی تھی جب میں نے اون کیا انگریڈینٹ سب چلی گئی تھی جی جی تو وہ کیا ہوتا کہ کیونکہ یہ کوکوناٹ کا ہوتا ہے تو اس وجہ سے کیک کی طرح سے فلافی سا ہوتا ہے اچھا ہوتا ہے بہت ہی لذیذ ہے ایک دو نے مجھے ریسپی دیا لیکن سب مجھے رونگ دیتے اس کے اندر جھالیب نہیں پڑتی کیونکہ وہ پتا ہے آپ کو جو یہ سٹیپ وہ ڈالنی پڑتی ہے اس سے پھر وہ بنتا ہے وہ بھی لیکن مجھے چاہیے کہ یہ خود بنائیں تو میں دیکھ کے تو پھر سارا لکھ لوں جی جی لیکن وہ بلکل ہی کوکوناٹ کا اور اس کا ہوتا ہے تو اچھا ہوتا ہے ایسے جیسے جالی سی ہوتی ہے اور نائس ہوتا ہے کیکی کی شکل کا ہوتا ہے لیکن اگر انگریڈینس آرے صحیح ہونا تو یہ اکسا بنتا ہی نہیں چاہی جی بالکل یہ ہی بات ہے تو آپ ہسپیٹل کیوں جا رہے ہیں ایک عورت وہ سخت بیمار ہے اس کو ابھی دوست دین ہوگے تو میں نے ابھی فون کیا کہتے ہیں نہیں چھپی دی اس کی حالت کی اچھا اچھا تو اس کے سٹیپ لڑکے تھے گروں میں سے نکال دیا ابھی نو سالوں بھی ہساری کی گر میں جایا کرتی جائے اچھا 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 ٹھیک اس کے دن سے ہسپیٹل میں ہے ہر روز میں جاتی ہوں تو دو بجے وہاں پہنچتی ہوں جی جی اللہ ان کو شفا دے ہماری طرف سے بھی پوچھئے گا اور اللہ جلدی سے ان کو سہتیابی دے ہماری دوائیں ان کے ساتھ ہیں میں اس کو کہوں گی ابھی جاتے ہیں بلکل بلکل میرے دماد کے لئے بھی دعا مانگنا ان کو بھی بول کینسر ہے اللہ شفا دے ان کو ہماری دوائیں ہدایت کی ساری کیم کی دوائیں ان کے ساتھ ہیں تو گبرائے نہیں اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ انہوں نے نیت کر لی ہے تو جب بھی معلوم پڑا تھا نے تو عمرہ کرنے چلے گئے تھے چار ویک تو وہاں سے ماشاءاللہ آئے تو انہوں نے کہا جہاں کینسر تھی نہ وہاں ہی روک گئی ہے اوہ اچھا اچھا دیکھیں اللہ نے کتنا کرم کیا ہے تو ابھی ان کو پاپس چیک اپ دے گیا انہوں نے ایک نیت کر لی ہے مجھے حرج دے جانا ہے ماشاءاللہ تو ڈاکٹر نے کہا ہے کہ پہنی نہیں کیا تو بلڈ چڑھا دے تھیلٹی نائن کو انشاءاللہ جا رہے حرج کے لئے چار ویک کے لئے جی اللہ ان کو شفا دے انشاءاللہ گبرائیے نہیں اللہ بہتر کارساز ہے شفایابی دینے والا ہے لگتا ہی نہیں کہ دمات اتنا اچھا ہے کبھی انچی آواز نہیں کچھ نہیں اتنی عادت سب کے ساتھ آئے تھے سب کو مسجد میں ملکے گئے بس اچھے لوگوں کی اچھی نشانی ہوتی ہے نا جی بلکل چلے اللہ رحم کرے مسجد میں پانچے کر نماز بھی پڑھتے تھے جوہر سے چلے جاتے تھے ساری نمازیں پڑھ کے آتے تھے مرہون کو گزرے چار سال ہوئے نا دمات کو بھی سب جانتے ہیں وہ جب بھی آتے وہاں ہی ہوتا ہے مسجد میں چلے جاتے دمات بھی جی ٹھیک اللہ تعالی بچوں کی بھی سور لے گا سب کی دعا ان کے ساتھ ہے ہماری بھی دعائیں ان کے ساتھ ہیں انشاءاللہ ابھی جاؤں گی نا برمینگوم ملنے جی جی ضرور سب نے آپ کے لئے بہت بہت دعا مانگی ہاں بلکل بلکل چلیں کوئی گھبرانے والی بات نہیں ہے آپ آرام سے جائیں اور ان کی آیادت کریں ویسے بھی کہتے ہیں نا کہ بیمار کی آیادت کرنے سے انسان کے گناہ جو ہیں وہ ماف ہوتے ہیں بیٹی کا فکر تھا انیس سال کی ہو گئی تھی اچھا رکھتا آیا اچھا رکھتا ہی دادا دادا نانی نانی لڑکوں کے سب بھائے نکاح پڑھا دیا جی دو ویک کے بعد پھر اس بھی رکھ سکی کر دی اچھا اچھا چلیں اپنے گھر وہ بھی خوش ہے کوئی بات نہیں انشاءاللہ اللہ مدد کرنے والا ہے آپ بھی دعا کرنا اور میں ضرور میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں میں بلکل 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 نہیں گھبرائی ہے انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا یہ بھی میں نے سارا لکھ لیا ہے ٹھیک ہے میں کل بناوں گی بہو آئے گی نا جی جی ابھی میں نئی نئی ریسپی ٹرائی کرتی رہتی ہوں اچھا جلیں بھائی اسی بہانے کچھ نہ کچھ تو انسان ٹرائی کرتا ہی ہے نا جی میں تو کرتی ہوں صحیح بات ہے ابھی میں جاؤں دو بسکیز پکڑنی ہے جی جی اللہ حافظ انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا ٹھیک ہے جی بہت بہت شکریہ آپ کا اپنی دعا میں یاد رکھیے گا اور اسی طرح انسان کہتے ہیں کہ جب ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ دوسرا کتنا دکھی ہے تو ویسے بھی ہم اپنی ہی دنیا میں مگن ہوتے ہیں ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ ہم لوگ جو ہے وہ جائیں کسی دوسرے کو جو ہے وہ دیکھیں اور عیادت میں بھی بہت زیادہ ثواب ہے جی دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے ہلو اسلام علیکم بہت اچھا ہے میں نے ابھی سو چون کیا تو مجھے بتا نہیں ہے کہ یہ آپ بنا کر رہے ہیں تو آپ درست اگر ریپیٹ کر دیں اچھا ہے یہ آپ کی سکرین پہ آگیا میرا جو ریسپی کارڈ ہے تو یہ ہم آج فلافل جو ہے نا وہ بنا رہے ہیں اچھا ہے اگر آپ ریپیٹ کر دیں تو اچھا بھی آ رہے ہیں اچھا اچھا چھیک ہے آپ کا نام میرا نام میسیس خان ماشاءاللہ بہت خوش ہوئی آپ کے ساتھ ہاں میں اکثر آپ کا دیکھنا آپ اتنا نائسلی اتنا آرام آرام سے بڑے دیمیں لیجے میں بہت اچھا آپ سمجھاتی ہیں سب آپ کی ریسپیز بہت اچھا اللہ کا شکر ہے اور آپ نے پسند کیا تو اس سے بڑھ کے اور میرے لئے خوشی کی کیا بات ہوگی بہت اچھا تو میں نے ابھی لگایا تو اس لئے اگر کائنٹلی آپ وہ ذرا سا اپنے الفاظ میں بھی بیان کر دیں اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اور کیا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی انسان جو ہے وہ سوچتا کچھ ہے ہوتا کچھ ہے لیکن میں نے یہ اندازہ لگایا کہ ہم لوگ جب بناتے ہیں نا تو اگر دل سے کچھ چیز جب بنائیں نا تو وہ بہت ہی اچھی اور مزے کی بنتی ہے کیونکہ آپ کی ایک محنت ہوتی ہے اس کے ساتھ اور آپ کا سارا دارو مدار داد کا جو ہوتا ہے وہ اسی پہ ہوتا ہے لیکن آپ میرے کولرز جو ہیں ماشاءاللہ سے آتے ہیں مجھے اتنا اچھا جو ہے فیڈبیک دیتے ہیں تو اگلے ہفتے کے لیے پھر میرا جو وہ کہتے ہیں نا کہ خون اور حوصلہ وہ سارا بڑھ جاتا ہے تو انشاءاللہ اسی طرح سے آپ پلیز آتے رہا کریں اور ہم سب یہاں پہ مل کے اچھی سی جو ہے وہ ریسپی بنایا کریں کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ٹائم جو ہے یہ دیکھیں آپ کی سکرین پہ آ گیا ہے جو ہم نے یہاں پہ فلافل بنائے ہیں تو اگر ایک کو میں کٹ کے بھی آپ کو دکھا دوں تو اس کے اندر جو گرین ہوتا ہے تو وہ آپ کو ایزلی جو ہے وہ نظر آ جائے گا بسم اللہ کرتی ہوں اور یہاں سے میں یہ کٹ کے پھر آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے یہ ہوتے ہیں گرین کلرز کے تو اندر سے گرین ہیں کیونکہ اس کے اندر ہم نے ہرا دھنیا پاسلے ہری پیاز میں نے اس کا استعمال کیا ہے تو کیونکہ ظاہر ہے کہ گرین پیاز کے ساتھ میں نے بنائے لیکن اگر آپ چاہیں تو ان کو دوسری پیاز کے ساتھ ایک پورا میڈیم سائز کا پیاز لیجئے گا تو اس کے ساتھ بھی بنائیے گا بہت شکریہ آپ میسیس خان آپ نے جس انداز سے کہا کہ ہم سمجھاتے ہیں اور بہت دھیمے لہجے میں بتاتی ہوں تو آپ کو سمجھ آ جاتی ہے تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے تو اللہ کرے کہ آپ سب کیوں جو ہے یہ ایزی لگے اور بنانے میں مشکل نہ ہو تو جب ایک چیز بنائیں گے تو جب آپ دوسری بنائیں گے تو خود بہ خود آپ اس میں اپنی جو انگریڈینٹس ہے یا آپ کا اپنا ایک آئیڈیا ہوتا ہے تو وہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں تو یہ جو ہے یہ ہر کسی کی اپنی اپنے ہاتھ کی بات ہوتی ہے کبھی ہم اس چیز کو جو ہے تھوڑا زیادہ کر دیتے ہیں کبھی اس کو تھوڑا کم کر دیتے ہیں تو یہ تو اپنے اپنے ہاتھ کی بات ہوتی ہے تو ماشاء اللہ سے میں یہاں پہ یہ بھی کہوں گی کہ ابھی سکرین پہ ہمارا ریسپی کارڈ چل رہا ہے آپ وہاں سے نوٹ کر لیں اور بہت ہی ایزی ہیں اس کے ساتھ آپ سیلڈز کا استعمال کریں سیلڈ جو ہے آپ کی صحت کے لیے بہت ہی مفید ہے گرین کیونکہ یہ گرین ہیں تو گرین جو چیزیں ہوتی ہیں یہ آپ کے لیے بہت ہی مفید ہیں جس طرح سے ریڈ کلر کی اللہ تعالی نے کوئی سبزی بنائی ہے کوئی فروڈ بنایا ہے تو اس کے پیچھے بھی ایک راس ہے اگر ریڈ کلر کا ہے تو یہ آپ کے خون کو بڑھانے میں مدد دیتے ہیں جیسے ہمارا یہ دھنیا ہے یہ پودینہ ہے گرین کلر کی جو چیزیں ہیں تو یہ آپ کے بلیڈ پریشر کو بھی کنٹرول کرتی ہیں اور آپ کے کولیسٹرول جو لیول ہے اس کو بھی آپ اپنے کنٹرول میں کر سکتے ہیں لیکن تھوڑا سا اتیاد کرنا چاہیے کہ ہم لوگ جب اپنے غزہ لیتے ہیں تو اس میں انتخاب کس چیز کا کر رہے ہیں تو میری آج کی یہ محنت آپ سب کے سامنے اور دعاوں میں مجھے ضرور یاد رکھئے گا انشاءاللہ زندگی نے وفا کی اور سانسوں نے ساتھ دیا تو ایک نئی ریسپی کے ساتھ پھر ہم آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گے آپ لوگوں کے ساتھ کے ساتھ ہی ہمارا ساتھ ہے ہدایت کو نہ بھولیے اور اس کے ساتھ بھی تعاون کیجئے زندگی نے وفا کی تو پھر ملیں گے اللہ حافظ